ہلو ایوٹیوب چینل ہم بات کر رہے ہیں کلائیڈوسکوپ کی اور آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں اپیسوڈ پنگ اپیسوڈ سٹارٹ ہوتا ہے باب سے ایف بی آئی آفیسر نظان لیو کی ٹیم کے پیچھے پڑی ہوتی ہے تب ہی لیو دکھتا ہے جو کہ یہ گھر میں رہ رہا ہوتا ہے اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہوتی ہے وہ پورا کاپتہ رہتا ہے یہاں باب اپنی وائف کو ڈھوننے کے لیے پاگل ہوتا ہے وہ پہلے روجر سے ملتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے روجر اسے کہتا ہے کہ وہ اسے پچاس ہزار روپے دے گا لیکن اسے لیو کو مار دینا ہوگا لیو کو سٹین کا میسج آتا ہے وہ اسے پیسے مانگتا ہے کیونکہ وہ اور جوڑی کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں باب دو لوگوں کے ساتھ مل کر جوڑی کو ڈھوننے کا پلان بناتا ہے سٹین اور جوڑی کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہوتے ہیں وہ دونوں ساتھ میں ہی رہتے ہوتے ہیں ابھی بھی سٹین کو لیو پر مروسہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بانس دیتے گا بر جوڑی کو نہیں ہوتا ہے جوڑی اپنی باب کی دی ہوئی رنگ کو سٹین کو دے دیتی ہے اور اسے بیچنے کو کہتی ہے جوڑی باب کی دی ہوئی رنگ سٹین کو دیتی ہے اور اسے بیچنے کو کہتی ہے تاکہ تھوڑے دن دکھ ان کا گزارہ چل سکے وہاں باب ایوہ کا پتہ لگا لیتا ہے اب جب سٹین وہ رنگ بیجنے جاتا ہے تو شاید رنگ خریدنے والا اس رنگ کو پہچان لیتا ہے اور یہ بات وہ ایوہ کو بتاتا ہے اور ایوہ پتہ لگاتی ہے کہ شاید اب ایف بی آئی انہیں ٹریک کر لے گی ایوہ اور لیو وہاں سے ایف بی آئی کے ڈر سے نکلنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی باب اندر گز جاتا ہے اور کافی دیر فائٹ کرنے کے بعد وہ ایوہ اور کیرٹیکر اور لیو کو پکڑ لیتا ہے اور سٹین اور جوڑی کا پتہ پوچھ لیتا ہے باب لیو سے کال کر واکر سٹین اور جوڑی کے ساتھ میٹنگ پکس کرواتا ہے اس کے بعد باب اپنے آدمی کو لیو اور ایوہ کے پاس چھوڑ کر خود جوڑی اور سٹین کو دھوننے نکل جاتا ہے وہاں باب جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جوڑی اور سٹین بھی وہی موجود ہوتے ہیں مگر باب وہاں انہی تک پہنچے اس سے پہلے وہاں ایب بی آئی جاتی ہے اور باب ٹریک ہو چکا ہوتا ہے لیو نے باب کو ٹریک کرا ہوتا ہے اس نے ایکچلی سٹین کو نہیں مگر ایب بی آئی کو کال کرا ہوتا ہے وہاں ایوہ بھاگنے کے چکر میں باب کے آدمی سے بحث کر بیٹھتی ہے اور بولیوں کی مار دور میں وہ اور کیٹیکر اپنی جان گوا دیتی ہیں لیو کسی طرح باب کے آدمی کو مار گراتا ہے لیکن اب نہ اس کے پاس ایوہ ہے اور نہ ہی کچھ اور باب اور ایب بی آئی آفیسر نزان کے بیچ کچھ دیر تک بولی باری ہوتی ہے اور مجبوری میں نزان کو باب کو مارنا پڑتا ہے باب وہیں ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جوڑی کو باب کی کار ملتی ہے جس میں کچھ پیسے اور چکھی ہوتی ہے وہ اس کو اٹھاتی ہے اور سٹین کو بنا بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے کیونکہ اب وہ سٹین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے دوسرے دن لیو ہینا کو ویڈیو کال کرتا ہے ہینا کی بیٹی لیلی سے ملتا ہے اور سارے گلے شکوے دور کرتا ہے وہ روجر سے بھی ملتا ہے اور پچھلی پرانی باتوں کو دونوں یاد کرتے ہیں وہیں ایف بی آئی ایجنٹ نزان کو راستے پر چلتے ہوئے ایک انجان جل چھوٹا ہے جس کے بعد نزان کی ارسمہ مرتی ہو جاتی ہے اور انت میں لیو ایک بیگ لے کر ٹرنل کی ہو جاتا ہے جس کے پیچھے ایک آدمی بندوب لے کے اسے فالو کرتا ہے اب یہ سب تسپنس کے ساتھ قرائدوسکرپ کے سارے اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم لیو سینگ آؤٹ